موسیقی تعلق کراچی سے ہے اور میرے والد صاحب کی طبیعت شدید خراب ہو گئی جب ان کو کراچی کے سولجر بزار نمبر دو میں ایڈمیٹ کیا گیا بتاتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں روم ملا اس میں نہیت مشکلات پیش آئی اگر کوئی فیروز صاحب بتاتے ہیں کہ جو روم ہمیں دیا گیا جس میں میرے والد ایڈمیٹ ہوئے تھے وہ اسپتال میں اس قسم کا روم تھا کہ اس کا کولیڈور جو تھا وہ نیا اس انسان قسم کا تھا اور ویران تھا ڈاکٹر نے میرے والد کو تین سے چار دن کے لیے ایڈمیٹ کیا تھا کیونکہ ان کی حالت نیایت سیریز تھی بتاتے ہیں کہ میں جب وہاں پر پہلی راست سویا تو رات کو اندوز انڈھائی بجھے بقاعدہ اس لگا کے کسی دروازہ کھول گئی جھانکا ہے غالبن کوئی عورت تھی اس لگا بھی کوئی نرس ہے میں جھانک گئی ہے میری آنکھ کھول گئی میں نے اٹھ کے چیک کیا دروازہ کھولا تو وہ ایڈیا نیا اس انسان تھا اور اس ایڈیا سے جو ہے وہ بیک سائیڈ کی طرف اسپتال کا ایکزٹ تھا بتاتے ہیں کہ یہ مسلسل جو ہے یہ واقعہ پیش آتا رہا دوسرے دن اس طرح ہوا کہ کسی نے درماظرہ بقاعدہ موق کیا اور جب میں نے اٹھ کے مہان دیکھا تو اس کوئی دور میں اس گلڑی میں کوئی بھی نہیں تھا بتاتے ہیں اس بات کی شکریت میں نے صبح ڈاکٹر سے بھی کی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور رات ہو کوئی نرس ہو جو اس طرف آئی ہو تو ہسپیٹل میں تو اس طرح کی چیزیں اکثر وجہتی ہیں بتاتے ہیں کے واضح طور پر ایک تو سناٹا اور خموشی تھی اور نوکنگ کے بعد پورے کوریڈور میں گونج گئی جسے میرے والد صاحب نے بھی جاک کرنے سے پوچھا کہ کون ہے میں باہر تک دیکھ کر آیا ایکزٹ تک پر کوئی بھی نہیں تھا بتاتے ہیں کہ چوتھا دن تھا میں نے سوچا کہ میں اس سے پہلے کوئی نوک کرے یا جہاں کن دیکھے میں خود ہی سے ہی باہر چلتا ہوں مجھے سگرٹ پینے کی عادت ہے میں دروازہ کھول کے اپنا جائے وہ باہر کی طرف گیا اور ابھی میں نے سگرٹ نہیں لگائی تھی وہ درتیں کہ جب میں اس گیلری کی طرف گیا تو سامنے کی طرف اندھیرہ تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ اپنے اوپر چادن ڈال دیا جیس طرح کفن ہوتا ہے کوئی چیز ہوا میں تیرتی بھی میری طرف بڑھ رہی ہے درتیں میں اس کا گھبر آ گیا پریشان ہو گیا کہ میں واپس وارڈ کی طرف بھاگا اور جا کے اندر سے دروازہ پر لوک کر لیا دروازہ زور زور سے جھوڑا گیا جیسے کہ دروازہ کو توم دیکھا میرے والد صاحب کی حل اپنے ہر سیریس تھی بتاتے کہ میں بلان دواز سے آئیتر کو اسی پڑھنا شروع کر دی تو ہوتے ہوتے دروازہ آئیتر ستر کا ناروح حل اپنے آئے اور میری حمد نہیں تھی کہ میں اپنے بھان دیکھ سکوں واپس کی صبح کو ہی میرے والد صاحب کو ڈسچارچ کر دیا گیا ہم واپس اپنے گھر آگئے آج بھی جب میں واقعہ یاد کرتا ہوں تو نہایت کوف میں مبتلا ہوجاتا ہوں اور سلجز ستال میں پیش آنے والا واقعہ تھا جنہا قابل فرموش ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے یہ واقعہ تھا جو ہمیں اور سال کے آگے ہیں کراچی سے اگر آپ بھی اپنی آد اشتر میں کوئی واقعہ رکھتے ہیں اور شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وائس ٹھیک بنا کے میں ووٹس ایپ پہ ارسال کیجئے جو اس پرگرام میں شیئر کیا جائے گا سنتے رہیے میٹوے چینز اللہ حافظ